سکتے ہیں تصویریں ایک محلہ کی موت کے بعد یہاں پر ہنگامہ ہو جاتا ہے بتایا جا رہا ہے کہ فاق والے دن جو ہے یہاں پر جو ہے یہاں پر پیر میں چوٹ کی یہاں پر دوائی لینے آئے تھے ہسپتال کی طرف سے یہ احسائی ہسپتال کی طرف سے ایڈمیٹ کر لیا گیا تھا اور دورانے علاج موت ہو جاتی ہے جس کے بعد دیکھ سکتے ہیں ڈوکٹر پر لاپروہی کے آروپ لگتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں تمام تصویریں میری سبی سے اپیل جو بھی اس خبر کو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اسے لگاتار شیر درو کرتے رہے گا کیا کچھ تمام پورا ماملہ ہوا ہے پولیس یہاں موقع پر پہنچی ہوئی ہے آرجون اگر چوک کی انچارج یہاں پر موقع پر پہنچ ہوئی ہے ڈائل 112 بھی یہاں پر موقع پر پہنچی ہوئی ہے اور تمام ڈاکٹر پر کارواہی کی مانگ کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں پریجن اور آس پاس کے لوگ دکھائی دے رہے ہیں میری اپیل جو بھی اس خبر کو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اسے لگاتار شیر درو کرتے ہیں پریوار یہاں پر موقع پر پہنچا ہوا ہے اپنی ماتا کا علاج کرانے پہنچا تھا آج ان کی علاج دوران مرتی ہو جاتی ہے ڈاکٹروں پر لاپر واہی کے آروپ لگا جاتے ہیں کیا کچھ ماملہ ہوا ہے کیا ماملہ ہوا کیا نام ہے میرا نام ہے زندر کمار کیا ماملہ ہوا میری وائی ہے جی ہے میں پچیس طریق کو یہاں شام کو چار بجے آیا ہوں آنے کے بعد میں نے ٹیسٹ کروائے ان کو دکھایا پیئر پین جکشن جکھم ہوا بڑا تھا اس کی وجہ سے پین کلر تھی ان کو سارا پین ہو رہی تھی سارے میں پین ہو رہی تھی ہے جی انہوں نے ایڈمنٹ کرا انجکشن دیے جو بھی ٹیٹمنٹ یہ کرتے رہے ہیں انہوں نے کہا یہ انہوں نے داخل کرنا پڑے گا چولو بھی داخل کر لو کوئی بات نہیں انہوں نے داخل لکھا اس کے بعد آج چار دن ہو گئے ہیں مجھے آجڈ دیکھ کرو کتنے دن بیٹ گیا کیا بودو بار ہو گیا آج کیا پرشانی تھی ٹانگ میں؟ پرشانی صرف چکم تھا چھوٹا جگہ پیر میں ٹانگ میں نہیں پیر میں سارا جکم اور اس کے بعد آج چار دن ہو گئے ہیں مجھے ہیں ہیں اس کا پیٹ بھولتا چلا گیا انہوں نے بلکل گورنی کری بھی پیٹ کیوں بھول رہے اس کا یہ اور سے اور اور سے اور اور سے اور تو واہ یہ دے رہے ہیں اس کو بس اور پھر کہتے ہیں ہم سرجان ہیں سرجان ہیں سرجان ہیں بھی کہاں گے سرجان ہیں یہ اور اس کے بعد یہاں اندر کوئی ریز وینٹ نہیں ہے کسی بات کا بھی کوئی سٹاپ نہیں ہے چھوڑ چھوڑے بچے انہوں نے بھر رکھے اندر ابھی تھوڑی در پہلے میں سمیت کمارم تھے میں ان کا بیٹا ہوں تو انہوں نے ساڑھے چھے بجے کھامے کہایا کہ ان کو ایک گھنٹے کا ٹائم ہے آپ ان کو چندگر لے جاؤ اب یہ بتاؤ نا سر ایک گھنٹ دو گھنٹے تو چندگر جانے کے لگ جاتے ہیں اتنے دن سے چار دن سے کرا تو کرا گیا ہے اس کے بعد یہاں پہ کسی پرکار کا کوئی اسٹومنٹ نہیں ہے آپ اوپر جا کے چیک کر سکتے ہو نہ ویلٹی لیٹر پہ تھی ٹھیک ہے نا اکسیزن تھی نا ان کا باس صوبہ خالی پیٹ شکر چیک کر دینا وہ بھی ہم نے اپنی مشین سے چیک کری ہے اور اس کے بعد دیکھو اتنا پیشنٹ مر چکا ہے ٹھیک ہے ہسپٹل کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے روج مرتے ہیں یہاں پہ پر اب تک دیکھو کوئی بھی شٹاف کا بندہ کوئی ڈاکٹر کوئی سی ایم مو یہاں پہ اب تک کوئی نہیں آیا کسی نے نہیں پوچھا کہ تم نے اتنا دنگا کیوں کر رہے آپ کیا نام تھا ان کا اور کتنی عمر تھی ان کا ان کا نام تھا ششمارانی اٹھاون سان کی عمر تھی اب یہ بتاؤنا ہم کرنے ہم تو یہ ماں کرتا ہے کہ ایڈٹ ہے یہ کھرے چھنٹی کر لے جو اس کا تین دن سے بھی نا تین دن سے بھی کوئی ڈکٹر ڈیوٹی پہ نئی ہے صرف اپرینٹس والے علاج کر رہے ہیں تو یہ 50 60 60 10000 پر سیلری لے رہے ہیں یہ کس بات کے لیے گھر سونے کے لیے رہے ہیں ہیں مرتی کی باتیں مرتی کی باتیں بس اٹیک آگیا جی بس بس اٹیک آگیا جی بس اٹیک آگیا جی بس بس اٹیک ہے اور شوگر والے پیشنٹ کو کون گولکوز لگاتا ہے کس طرح کے ڈاکٹر ہے اس سے زیادہ 900 عام آدمی کو ہوتی ہے کہ شوگر والے گولکوز لگاتا کبھی ہے بہت کم لگاتا ہے اس کا پیٹ یہاں سے یہاں آگیا پھول گئے ہمیں یہ پتہ ہے ہم میڈیا بلالے ہم پولیس بلالے چاہے کسی کو بھی بلالو ان کو پتہ ہے کہ ہمارے سہت میں کوئی اثر نہیں ہے کسی بھی پرکار کا اور ہماری یہی کنشید میڈیا والوں سے بھی پولیس والوں سے بھی کہ ہمیں لے دلائے ہمیں کسی پرکار کے کوئی پیسے کا لالچ نہیں ہے کچھ نہیں چاہیے ہمیں ہمیں یہ چاہیے جو on duty cmo ہے on duty ڈاکٹر ہے بڑا اس کو اس کو پر کاروائی کری جائے اس کو پر کڑی سے کڑی کاری پولیس موقع پر پہنچیے پولیس کیا کری ہے پولیس یہ کہہ رہے کہ وہ پولیس بھی آشواشن دے رہی جائے گی ان کا پوشٹ مادم ہوگا اس کو پر دیکھا جائے گا کیا ہوا ان کو کیوں ہوا کیسے ہوا کیوں اور کیسے ہی ہو رہا اب تک تو دیکھ سکتے ہیں لاپروہی کے آروپ یہاں پر لگائے جا رہے ہیں پریجنوں کے دورہ ایک مہلا جو ہے فاک کے دن ہولی کے دن یہاں پر آتی ہے اور ان کے پیر میں چھوٹ لگی ہوتی ہے جکھم کا علاج کرانے کے لیے اور ان کی علاجیں دوران مریتی ہو جاتی ہے پریجنوں آروپ ہے کہ ان کی لاپروہی ڈاکٹروں کی لاپروہی سے پوری موت ہوئی ہے اور اس کے بعد ڈاکٹروں دورہ مریت گھوشت کر دیا جاتا ہے ہارٹ اٹیک بتا کر مریت گھوشت کر دیا جاتا ہے تمام پولیس یہاں پر موقع پر پہنچی ہوئی ہے اور جانچ فلال کرتی ہوئی کہیں نہ کہیں دکھائی دے رہی ہے میری اپیل جو بھی اس خبر کو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اسے لگاتار شیئر دروہ کرتے رہے گا آپ پوچھنے کا پریاس کرتے ہیں کیا کچھ کہتی ہے پولیس تمام اس پورے ماملے کو لے کر کیا کچھ تمام کاروائی کی جاری ہے تو سندیب جی موقع پر پہنچے ہوئے ہیں آرجون اگر چوکی انچار سر کیا کچھ ماملہ ہو ہے تمام یہاں پر ڈاکٹروں پر لاپروہی کے عروب لگ رہے ہیں کیا ماملہ ہے ایک سوسما وائف او نریندر ہے جس کی امر 61 سال ہے جس کی کافی سوگر تھی سوگر کی وجہ سے یہاں داخل تھی پچیس تین ڈاکٹر صاحب نے علاج ٹھیک نہیں کیا اور ان کو بول دیا بھی آپ اپنی کمپلینٹ دے دو جو کمپلینٹ دیں گے اس کی کاروی کریں گے یہ کسر نگر کی رہنے والی ہے جو بوڑیا گیٹ چونکی ہے جگہ دری میں ان کے عدین آتا ہے ان کو بھی سوچت کر دیا ہے تو کیا شواسن دیا گیا پریجنو پوچ مارٹم کرائیں گے صبح جو بھی سامنے آئے گی اس کی کاروی کریں گے جس کی خلاف تو یہ دے سندیب جی جنہوں نے بتایا یہاں پر کل پوچ مارٹم کے لیے کہہ دیا گیا ہے تمام پولیس یہاں پر موقع پر پہنچی ہوئی ہے اب کیا کچھ تمام کاروائی